آپ سب کی سواغت ہے ایک بار فرصہ آپ کی اپنے چینل چوک اندرسٹر اکیڈمی پہ اور جیسا کہ آپ کو ابھی پریویس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جی نیو کا ایم میں ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی کا ریزلٹ آ گیا ہے تب آپ کو اس کے آگے کا پروسیس کیا کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے جو ٹائم میں ملی ہے آپ کو ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے کی وہ چھبیس نومبر سے آپ کی تیس نومبر تک ملی ہے پانچ دن آپ کو ملے ہیں تو آپ بے فگر رہی ہیں ان پانچ دنوں میں آپ کی جتنی بھی ہم سے ہیلپ ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے لیے چوئیس انٹو سیون تک پر حاضر ہیں آپ ہمیں ویس اپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں نیچے کمنٹ بوک کے ذریعے میں آپ کو ریپلائٹ دے دیں گے لیکن کوئی بھی گلتی نہ کریں کیونکہ آپ جو آپ نے محنت کی ہیں اس میں اگر آپ نے چھوٹی سی بھی چوک کر دی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا بلہ ہی آپ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا لیٹ کرنے کوئی دکت نہیں ہے لیکن چیزیں غلط نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا آپ کو بتائیے جو کہ انجسٹر اکیڈمی آپ کو صحیح انفورمیشن دینے کے لیے سب سے زیادہ تک پر حاضر رہتا ہے دیکھیں میں آپ کو آج پورا پروسیس بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے اپنی سیٹ بک کرنی ہے آفر لیٹر کیا ہے اور اگر آپ کے پاس ڈوکمنٹ نہیں ہے تب آپ کو کونسی چیز اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جو مائیگریشن سیٹیفیکٹ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کیا کچھ چیز ہوگی ضرورت پڑھے گی تو چلی پھر شروع کرتا ہوں میں آج کی ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیچے اپلوڈ کر دینا ہے میں نے پی ریویس ویڈیو میں بتا دیا تھا دن آپ کیپچا کو فیل کریں اور اس کے بعد آپ لوگن کر لیں تو یہ ہوا ریزلٹ دیکھنے کا پروسیس تھا آپ اس طرح سے ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو میں بھی کیپچا فیل کر لیتا ہوں چلی میں نے کیپچا فیل کر لیا اب میں اس پر لوگن کرتا ہوں تو جیسے ہی میں لوگن کروں گا یہ اس طرح سے یہ آپ سے ایک سیکریٹ کوڈ مانگیں گا یا پاسورڈ مانگیں گا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اسے فورگن بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی میل پہ آیا ہوگا اوٹی پی جس کو بولتے ہیں چار انکو کا ہوتا ہے تو میں اسے فیل کر دیتا ہوں اگر کسی کے پاس نہیں آئے تو آپ نے جب انٹرین فیل کرتے وقت پاسورڈ بھراتا تو اس سے بھی آپ لوگن کر سکتے ہیں تو میں آپ پاسورڈ ڈال کے پھر اس کو لوگن کرتا ہوں تو پہلے میں جو اوٹی پی آتا ہے اس سے کر کے دیکھتا ہوں تو یہ ابھی انویلنٹ دکھا رہا ہو سکتا ہے کچھ مسٹیک ہو گئی میں دوبارہ کرتا ہوں تو میں نے پاسورڈ ڈال دی ہے اب آپ اس میں لوگن کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں لوگن کروں گا اس طرح سے آپ کے پاس کونگریچولیشن کا میسیز کھل کے آ جائے گا اور یہ ایک بچے کا ہے جس کا سیلیکشن ہوا ہے ام میں اردو میں آپ کسی بھی سبجیکس ہے تو اس سے ڈیپینڈ نہیں کرتا سب کو جو اپنے ڈوکومنٹ چاہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی فی لکھا ہوا ہے پھر پری ڈال میں لکھا ہوا ہے آفا لیٹر چیک لیسٹ اور ویل بھی ویری وی اکرشن شوٹلی اور نیلے کلر میں ایفی ڈیابیٹ لکھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اسکرین پر نہ دکھا دینا تو آپ تھوڑا سا اسے انکریز کر لیں اسکرین کو تاکہ آپ کو ساری چیزیں سونج میں آ جائیں تو سب سے پہلے میں پی فی س پہ جاؤں ہوں تو وہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ پی پی مینٹ کر دیجئے تو یہ ایم اے کا بچہ ہے تو اس کی ٹو سکسٹی ایٹ ہے تمام بچوں کی الگ الگ ہیں چاہے آپ بات کریں یو جی کی پی ایس ڈی کی یا اور بھی تمام کورس ہیں ایم ایس سی یا ایم سی کی سب سے الگ الگ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ پی ناؤں پی کر کے فیس پیمنٹ کر سکتے ہیں ابھی اس بچے نے فیس جاؤں پیمنٹ نہیں کیا ہے وہ جلد کر دے گا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا then ہم بات کرتے ہیں offer letter کی تو offer letter اس طرح سے کھل کے آئے گا اس میں ساری چیزیں دی گئی ہیں آپ اسے اچھے سے پڑھیں اور اس میں ڈیٹ مینشن بھی ہے کہ 26 نومبر سے 30 نومبر تک آپ کو اپنے دوکومنٹ جاؤں اپلوڈ کرنے ہیں آپ ابھی صرف seat book کر دیں یعنی کہ آپ ابھی اپنا جو فیس ہے وہ کر دیں تاکہ پھر آگے آنے والا وقت میں آپ دوکومنٹ پروسس کر لیں and then اس کے بعد آپ جو اس میں چیک لیسٹ دی گئی ہے اسے اچھے سے پڑھیں آپ یہ جو پورا perform ہے اسے اچھے سے پڑھیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واسپ نمبر پر یا پھر نیچے کمنٹ بوکس میں بھی ہمارے واسپ نمبر 9045-20432 یہ ہوا آپ کا offer letter اور آپ کا check list یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے ہی check list پر کلک کروں گا تو یہاں سے یہ کھل کے آ جائے گا تو وہ ٹیم لگ رہا ہے downloading ہونے میں تو یہاں پر آپ weave کریں گے تو یہ ساری check list آ جائے گی یعنی کہ سارے documents آئیں گے آپ اپنے ساپ سے دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا کا documents ہیں حالکہ میں نے اس ویڈیو پر آپ کے لیے بنا دیتی ویڈیو کہ آپ کو کیا کا document لگیں گے دس وی بار وی graduation mark sheet migration cast certificate یا اور بھی reservation تو وہ سارے اس میں documents upload کرنے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں یا آپ مان سکتے ہیں کہ physical verification کب ہوگا تو اس میں نیچے mention کیا گیا ہے کہ college کھنے لے ساتھ دن کے بعد آپ کو document verification کے لیے بلائے جائے گا تو اس کے لیے آپ کو notice کا wait کرنا ہوگا ابھی آپ کو صرف ساری پرکیل جو ہے تو یہ ساری چیزیں تھی اگر آپ کو اس میں کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمیں comment box میں یا آپ ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو main مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے جنیو میں آنے کا وہ مکمل ہو گیا ہے حالانکہ کچھ بچوں کا نہیں ہو پائے تو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کبھی جلد سے جلد آ جائے گا کیونکہ اس کے بھی all list آنے باقی ہے then آپ کو جو pre enrollment form وہ آپ کو جلدی available ہو جائے گا اگر آپ جب form fill up کر دیں then affidavit دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو affidavit کون کون سے بھرنے ہیں anti-regging کا بننا ہے اپنا بھرنے ہے اور guardians کا بننا ہے یہ اس کا perform ہے اگر کسی کو performer چاہیے تو یہ affidavit ہے جو آپ کو upload کرنے ہیں guardians کا اس کے بعد آپ کو اپنا student کا ہے وہ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ student کا ہے اگر آپ کو extension چاہیے اگر کسی بچے کو یہ سارا performer مل گیا تو اسے آپ fill up کریں کیسے fill up کرنا ہے اس کے لئے میں نے آپ کو ویڈیو بنا دیا تھا جس کا لنک آپ کو نیچے description مل جائے گا یا پھر میں ایک مرتبہ دوبارے سے اس کے ویڈیو بنا دوں ہا تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کوئی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے سارے چیزے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو mark sheet آپ کے پاس نہیں ہے migration نہیں ہے character certificate نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی جنگے پہ یہ upload کر سکتے ہیں یہ آپ کا migration certificate کے لئے then اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اور سارے جو جتنے بھی نیلے کرر میں دیے گئے ہیں وہ آپ کو سارے submit کرنا اور اس میں medical fitness کا بھی دیا گیا ہے کہ آپ کو medical certificate بنوانا ہے کیسے بنوانا ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا اور یہ mark sheet کا ہے اگر آپ کے پاس mark sheet نہیں ہے تو آپ اس میں ساری چیزے fill کر کے upload کر دیں mark sheet والے option تو اس بچے نے جس بچے کا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی تک fee submit نہیں کی ہے جیسے وہ بچہ fee submit کر دے گا ترنت ہی آپ کو سارے document upload کیسے کرنے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور یہ والا ہے migration undertaking کا اگر آپ کے پاس migration نہیں ہے تو آپ اس کو mention دی کہ یہ اس میں date وہ آپ کو تب تک submit کرنا ہوگا اگر نہیں ہے تو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے بعد میں بھی آپ application لگا کے physically جا کے اسے submit کر سکتے ہیں آپ کو admission جو ہے وہ cancel نہیں ہوگا جن بچوں کا congratulation کا message لکھا وہ بے فکر رہی ہے ان کو کسی بھی قیمت پر جو ان کا admission ہے وہ discreed یعنی کہ acceptable یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو cancel نہیں ہوگا جن کا congratulation کا message آیا باقی آپ لوگوں کے لئے جلدی next video لے کر رہیں گے تب تک آپ بنے رہیے چوہ کے انڈیسل academy پر اگر کوئی information چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ content کر سکتے ہیں ملتے آپ لوگوں سے جلدی next video شکریہ for watching this video